میں شامل کریں گے راشد بھائی کیا موضوع ہے اور کیا بات ہے نبی پاک کو کیسے کیسے رب نے اختیارات سے نوازا بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ حضرت امام علی سنت سے اسی موضوع پر ایک سوال ہوا تھا اگرچہ سوال تو مختصر تھا لیکن آلہ حضرت امام علی سنت نے امت پر احسان کیا اور اس موضوع کے حوالے سے ایک انسائیکلوپیڈیا تیار فرمایا اور آلہ حضرت امام علی سنت کے بعد آج تک اس موضوع پر جس عالم نے لکھا جس سنی عالم نے اس پر اسپیچ کی لیکچر دیا تو آلہ حضرت امام علی سنت کی اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھایا آلہ حضرت امام علی سنت سے ایک مختصر سوال ہوا تھا کہ درود تاج میں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیغہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کی ایک شان بیان کی جاتی ہے کہ آپ دافع بلا ہیں دافع البلا تو کیا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائیں تو آلہ حضرت امام علی سنت کا کلم جوش پر آیا اور آلہ حضرت امام علی سنت نے سرکار عاظم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کے اختیارات پر دو رسالے تحریر فرمائے ویسے تو ایک نام اس کا بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق اختیارات تقوینیہ سے ہے یعنی اس عالم میں کائنات میں تصرف کرنا ماں فوقل اسباب ماں تحت الاسباب لوگوں کی مدد کرنا ان کو نفع پہنچانا اس کو انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ استلاحات کا کیا فرق ہے آلہ حضرت امام علی سنت نے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات تقوینیہ پر رسالہ تحریر فرمایا اور پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات تشریعیہ یعنی شریعت کے حکام جاری کرنے اور ان میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے جو اللہ تعالی نے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا اس کے حوالے سے بھی آپ نے کرسالہ تحریر فرمایا جو الامن والالالہی کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا نام ہے اور ان دونوں رسائل میں تقریباً تین سو احادیث ویسے اور دلائل بھی ہیں آیات وغیرہ بھی ہیں تقریباً تین سو احادیث کے ذریعے آل حضرت امام علیہ السنت نے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کو ثابت فرمایا ہے اب اختیارات تقوینیہ دیکھیں یا اختیارات تشریعیہ دیکھیں دونوں کی الگ الگ وضاعت ہوتی ہے اختیارات تقوینیہ کے حوالے سے میں یہ بات ذکر کروں گا کہ اس کائنات میں لوگوں کو نفع پہنچانا کسی کو موت دینا کسی کو زندہ کرنا کسی کی مدد کر دینا کسی کو دولت دینا کسی کو اولاد دے دینا کسی کی مشکل دور کر دینا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اختیارات تقوینیہ میں آتی ہیں انسان دنیا میں رہتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کی مدد بھی کرتا ہے اور مدد کی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالی جو مسبب الاسباب ہے اللہ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے اور ایک شخص اگر دوسرے کی مدد کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے کرے گا ہر کام کے کرنے اور مدد پہنچانے کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں ان ذرائع کو بروعے کار لاتے ہوئے جب ایک شخص دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ما تحت الاسباب سبب کے ساتھ کرنا اسباب کا ذریعہ اختیار کر کے اسباب کی مدد سے کسی کی یاوری کرنا یہ تو عموماً لوگ کری لیتے ہیں ایک دوسری اسطلاح ہے جس کو کہا جاتا ہے ما فوق الاسباب یعنی بظاہر مدد کا نفع پہنچانے کا دنیا بھی کوئی سبب موجود نہ ہو بظاہر ساری امیدیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوں بے بسی اور بالکل نا امیدی والی کیفیت ہو کو نا امیدی میں امید بندھانا اور بندہ یاس یعنی نا امیدی میں جو مبتلا ہو جائے اس کو امید دلانا اور اس کی یاوری کرنا یہ ما فوق الاسباب ہوتا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے اختیارات تکوینیہ دیئے وہ ما تحت الاسباب بھی ظاہر ہوتے ہیں اور ما فوق الاسباب بھی ظاہر ہوتے ہیں یعنی بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام سے حافظہ مانگنے آتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام دنیاوی ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں حافظہ بڑھانے کے کوئی ماجون دے دی جائے کوئی دوائی ریکیمنٹ کر دی جائے سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالی جھولی میں مبارک لب بنار اس کو ڈال دیا یعنی بظاہر کسی کو حافظہ دینے اس کی حافظے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ اختیار یہ معاملہ اختیار نہیں کیا جاتا پیارے آقا علیہ السلام نے بغیر ظاہری اسباب کی ان کو حافظہ اتا فرما یہ ایک بٹھی جو ہے ان کی چادر میں کھول دی اور کا سینے سے لگا لو اور نظر کچھ نہ آیا اور یاد داشت عطا کر دی اسی طرح حضرت اکتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی آنکھ کا ڈیلہ باہر آ گیا اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا آپریشن ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آنکھ کا ڈیلہ باہر آ جائے اور دوبارہ وہ فکس ہو جائے اور بینائی دوبارہ واپس آ جائے پیارے آقا علیہ السلام لعاب دہن کے ذریعے ما فوق الاسباب ان کو دوبارہ آنکھ اتا فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے کہ آشوب چشم کے مرض میں آپ مبتلا تھے خیبر کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے ما فوق الاسباب لعاب کے ذریعے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی انسان اپنے لعاب کے ذریعے کسی کو شفاہ دے تو اس طرح درجنوں میں صالیں موجود ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیاراتِ تقویلیاں عطا فرمائے ہیں جو اسباب کے محتاج رہی ہیں ما فوق الاسباب بھی پیارے آقا علیہ السلام لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں جواب آلی عطا کر دے بھری جلت خبا کر دے جواب آلی عطا کر دے بھری جلت خبا کر دے سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی چلے گا یا ہو سکتا چل پڑا ہو اور وہ یہ ہے کہ شیطان سے آپ کی جنگ بھی چلے گی ہاں وسوسہ اب بھی وہ ڈالے گا یا ڈال چکا ہوگا کہ نبی مختارِ کل ہیں نبی پاک موت دے دیں گے وہ کیا شفا دیں گے آج ہم آپ کو قرآن و حدیث ہی سنانے آئے ہیں اور ہم نے بہت شروع میں یہ بات کر دی کہ میرے آقا علیہ السلام رب کے محکوم ہیں اللہ کریم دینے والا ہے اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے مگر رب نے اپنے حبیب کو بہت سارے اختیارات نواز دیئے ان کو شریعت میں بھی اختیار دے دیا ان کو کائنات میں بھی اختیار دے دیا دنیا میں نارمل اگر لوجیکلی بھی سمجھاؤں کہ ایک بہت بڑا جس کو آپ کہے کہ سیٹ ہو یا بہت بڑا کمپنی کا مالک ہو اور وہ اپنے کسی شہیتے کو اپنے اختیارات دے دے ایک پاور آف اٹارنی جس کو کہا جاتا ہے کہ میری جگہ تم چیک پہ سائن بھی کر دیا کرو میری جگہ تم کام بھی کر لیا کرو آرڈر بھی دے دیا کرو اب وہ خود مالک تو نہیں ہوتا مگر مالک کا اتنا قریب ہوتا ہے کہ اب باقی لوگوں کے لیے وہی مالک بن جاتا ہے دینے والے اقزار تو اللہ کی پردی لانا پردی لانا میرے حضور کا ہے پردی لانا اور آج ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں یا کرت شروع کر چکے ہیں اس میں آپ انشاءاللہ احادیث کے ریفرنسز سنیں گے واقعات سنیں گے تاکہ عقل کے جو دریچے ہیں ذہن کے دریچے کھلیں کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ عطا کیا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا اس سے پہلے بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور اس کے بعد بھی مل ہی نہیں سکتی میرے آقا آخری نبی ہے اور رب کے حبیب ہے کہ سبحان اللہ ایمان تازہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں لیکن کچھ کالز بھی بچاؤں گا